چلنجی آج بناتے ہیں منی رینچ پیزا ان بہنوں کے لیے جو اکثر ریکویسٹ کرتی ہیں کہ جی وداو ٹوون ریسیپیز شیئر کریں زبردستی رینچ ساوس بھی بنائیں گے وداو ٹوون اس پیزا کو بنائیں گے اتنا زبردست بنے گا کہ آپ کہیں گے واہ بی واہ تو چلنجی بنانا شروع کرتے ہیں اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے 3 کپس فرار لے لیا تھا اور ساتھ ہی میں نے شگر ایٹ کی نمک تھا اور ییسٹ کا ایک ساشے لیا تھا ساتھ آئل لے لیا تھا اور ہم نے جی اس کو نیم کرم پانی کی مدد سے سوفٹ سا ڈو بنانا ہے اور اچھا سا ڈو بنا کے اس کو ہم آئل کریں گے باول کو بھی اور اس ڈو کے اوپر بھی آئل لگائیں گے تاکہ یہ ڈرائے نہ ہو اور اس کو وان آر کے لیے ریسٹ کے لیے رکھتیں گے اچھا جی فیلنگ بنانے کے لیے آپ نے ون کپ پونلس چکن لے لینا ہے لیفٹ اوور چکن بھی آپ اس کے اندر یوز کر سکتی ہیں اور ایزی طریقے سے اس کو بنائیں گے ایدر گلسن شامل کیا تھا دہی ایٹ کیا اور بہت ہی ایزی سے سپائسز جو گھر میں ہوتے ہیں نمک لال مچ اور حلدی شامل کی تھی آئیڈیا دینا میرا مقصد ہے باقی فیلنگ آپ اپنی مرضی سے بنا سکتے ہیں چاہیں تو چکن تکہ بھی ڈال لیں فرنچ ساوس کے لیے میں نے ہاف کپ میونیز میں فائف ٹیبل سپون ڈالی تھی کریم اور ایٹ کیے تھے یہ ایزی سے سپائسز اس کو مکس کریں گے اور ساوس دیار ہو جائے گی اچھا جی جب آپ کا دو رائز ہو جائے گا تو آپ نے اس کو بیل لینا ہے میڈیم تھک بیلیں گے بہت پتلا بھی نہ ہو اور بہت زیادہ تھک بھی نہ ہو اب آپ نے اس کو کٹ کرنا ہے اور کپ کیک کے ملڈ کے حساب سے آپ نے اس کو اس طریقے سے سیٹ کر لینا ہے تو میں نے یہ سکس بنائے تھے ویسے اس ریسیپی میں سے ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو چھوٹے کپس بن جاتے ہیں اب ہم اس کے اوپر دو طرح کا چیز رکھیں گے چیڈر موزیریلا پری ہٹ کریں گے پتیلے کو تقریباً پندرہ منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر جو دم والی آنچ سے تھوڑا تیز ہوتا ہے اور اسی آنچ پر آپ نے اس کو بیگ کر لینا پندرہ منٹ اس کے اوپر اب آپ نے ساوس سپرنکل کرنی ہے اور زبردست طریقے سے گرمہ گرم صرف کیجئے گا مجھے فالو کیجئے گا اللہ حافظ